کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے ہم ایک دو پرفارمنس کے بعد ان کو بہت زیادہ ڈی کریٹ بھی کر دیتے ہیں آزم کی باری کچھ پیار چاہی ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ پیار چاہی ہوتے ہیں بہت زیادہ سپورٹ چاہی ہوتے ہیں اور آزم بھی ان میں سے ایک ہے ماشاءاللہ آپ جاندے ہیں کہ ملوچہ ہے لیکن آپ سمیتے ہیں کہ آپ دیکھا ہوں اس کام کو یہاں بکتا ہے اس میں کچھ کام کو بکتا ہے کیونکہ آپ کو کام کرے ہیں دیکھیں ایمپروومنٹ ہی ضرورہ رہتی ہے جس طرح وقت میں نے ٹورنمنٹ سٹارٹ کیا تھا اس کیا بولر میں ایلٹی ٹوینٹی کے بعد کا اکٹھا تھا کیونکہ میں اینجری کے بعد آ رہا تھا ایلٹی ٹوینٹی اچھا نہیں گیا تھا لیکن اس کے بعد کافی اچھا سٹارٹ ہوا تھا لیکن لازم کپ لف گیم میں جو کہ میں نے ایز بولر مومنٹم لوس کیا لیکن ڈیفنیلی بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے اور میں کوشش بھی کیا رہا ہوں اور میرا موجی لگتا ہے کہ جو پروسسس ہے وہ کافی اچھا ہے اور ہوفولی ورل کپ سے پہلے میں جس طرح ہمارا پورا پاکسان چاہتا ہے کہ میں ایز بولر میچ جاتا ہوں ڈیفنیلی انشاءاللہ میں پاکسان کو میچ جاتا ہوں جو رہے ہوں بھی ایز بولر مینے گرمز ہے جو ایز بولر مینے گررس ہے تو اوڈیفن کی ضرورت ہے دوسریہ سے پیاری ہے جو رہے ہمارے کے حالے سے بہت زیادہ شکل ہوگی ہے جو رہے ہیں کنسسٹنسی سے پورا کوشش حاضرہ کریں جب ہوسیٹم دیکھے وہ میں ہی سکتا ہے سنوارہ میں دکھےئر ہمارے میں بھی ہے اس طرح ہوں جیسے آپ کی ضرورت ہے جیسے کنسٹنسز کو دیکھیں وہ ہر میں آگے ہوگی ہے دیکھیں جس طرح آپ کا پہلا سوال تھا ڈیفنیلی دوزہ ڈھارہ کے بعد اسلام باہد جیتی نہیں ہے اور پلی آف میں ہم ہمیشہ سے کھیلتے ہیں لیکن جس طرح ہمارا کمبینیشن ہے اور جس طرح ہمارا پر مومنٹا میں ہمیں اس چیز کو لوس نہ کریں کیونکہ ہمارے پاس یہ تو آپ ناکوٹ میچز شروع ہو گئے ہیں اور ہم کوشش کریں گے تین میچ جیتے ہیں اور چیمپئن بنے دوسرا آزم کی بار ڈیفنیلی کچھ ایسے پلیز ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ پیار چاہیے ہوتا ہے اور بہت زیادہ سپورٹ چاہیے ہوتا ہے اور آزم بھی ان میں سے ایک ہے اسلامباد ہم نے ہمیشہ ایسے کیونکہ وہ ایک میچ وینر ہے اور میچ وینرز کو آپ کو آپ کو اس کی منجمنٹ میں بہت زیادہ اہم کردار ہوتا ہے کیونکہ ایسے پلیز کو آپ بہت زیادہ پیار دینا پڑتا ہے بہت زیادہ رسپیکٹ دینی پڑتی ہے اور اسلامباد یونیٹ ہمیشہ سے اس کو دیتا ہے اور اس نے ہمارے لئے پرفارم بھی کیا اور دیفنیلی کنسیسٹنٹ اس طرح نہیں ہے لیکن جس نمبر وہ بیٹنگ کرتا ہے اس نمبر پہ کنسیسٹنٹ ہونا بھی بہت مشکل ہے کیونکہ کبھی کیا سوچیشن ملتی ہے کبھی کیا تو اس نمبر پہ کنسیسٹنٹ ہونا بہت مشکل ہے لیکن جس طرح پرفارمس کرتا ہے وہ اسلامباد کے لئے ہمیشہ سے وہ ایک ہمارے لئے بہت زیادہ پوزیٹیف سائن ہوتا ہے کیونکہ جیسی مزید سوچیشن اس کو ملے اور ہمیں پورا یقین ہوتا ہے کہ آزمہ میں محجت آئے گا سوچیz کی بھی مزید سوچیز کی آئے گا جس کا نمبر پہلیم سوچیز کی دوری پیچھام کی ایک جو پھر ایک ٹاوچھ سکتا ہے بولی کےビیتنے کے ساتھ کو آپ شخص کرتے تھے بولی کے ساتھ کو اٹھانے کے ساتھ تھی بولی میں تیکنکل کچھ اچھی ڈیشیوا تھے جس کو ایسی اٹھ کر لیا گیا اور اس پر کام کر رہے ہیں اور دیکھیں پی اے سل میں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ جو آپ کی بیسکس ہے اس کو بہت زیادہ ٹائم دے سکے کیونکہ پریکٹس اس طرح نہیں ہوتی بیک ٹو بیک میچز ٹرائیول لیکن آئیل ٹوینٹی اور جب میں ریاب کر رہا تھا اس ٹائم ملا تھا جس کی وجہ سے بہتر ہوں جس طرح کے اسیا کب یا ورل کپ کی نسبت آپ دیکھیں کہ چیزیں امپروو ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ اچھا سائن ہے کہ جو پروسس ہم گا رہے ہیں وہ اچھا ہے اور اگر اسی پروسس کو کنٹینیو کیا جائے گا تو اور زیادہ انشاءاللہ پوزٹیو رزالڈ آئیں بہتر ہی جی تینکیو دیکھیں ہر بندے کا اپنا اپینین ہے مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے ٹیم کا کمبینیشن اور جو ہمارے ٹیم کی جب ڈرافٹ ہوا تھا اس کے بعد ہم نے اپنے پلیس کو اپنے رول بتا دیئے گئے تھے اس حساب سے وہ شروع ہوا تھا ہاں کچھ مسٹیک سوئی ہوں گی ڈیفینلی اور ایسے پلیئر یا ایسے ٹیم آپ کچھ چھوٹی بہت گلتیاں کرتے رہتے ہیں لیکن ایسا کوئی نہیں ہے کہ مشکل پچھ آئے گا یا سان پچھ آئے گا ایسے کوئی بانی ہے ایسے پروفیشنل آپ ہمیشہ اچھی جگہ پر پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے کیپٹن آپ میری تو ہمیشہ سے ہی کوشش ہوتی ہے کہ لیڈ فرم دی فرنٹ ہو چاہے وہ اچھی ہو اچھی پوزیشن ہو یا بوری پوزیشن ہو میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ تر جب بھی ٹیم کو بوری پوزیشن ہو یا مشکل پوزیشن ہو تو ادھر میں جا کر کھڑا ہوں جی لاس کوششن ہے سان دیکھیں بل کو بہتری آتی ہے جس طرح کا ابرار ہے یا وہ اسمان ہے یا لڑکا ہے تو چیزیں ابرار کو ہمیں بتاتا کہ جس طرح کا وہ ہے امیشہ سے ٹیسٹ میچے میں جس طرح اس میں پرفارم کیا ہے ایک میسٹری سپنر ہے اور ٹی ٹوینڈ یا پی ایسل میں بہت اچھا کر رہا ہے یہ اچھا سائن ہے پاکسان کے لیے کہ اتنے زیادہ سپنرز آ رہے ہیں دوسرا ہمیں پلیئر کو تھوڑی سپورٹ بھی اب جس طرح کے ابرار ہے یا اسمان ہیں وہ نئے ہیں کبھی کے بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک دو پرفارمنس کے بعد ان کو بہت زیادہ ڈی کریٹ بھی کر دیتے ہیں تو وہ چیز ہمیں تھوڑا سا کنسسٹنٹ ہونا پڑے گا کسی بھی پلیئر کو چاہے وہ ابرار ہو چاہے جو بھی سپنر ہو چاہے کوئی بیٹسمن ہو ہر پلیئر کو وہ کنسسٹنٹ جس طرح ابرار ہے آپ اس کو لانگ رن دینا چاہے اس سے اچھا اور برا کیونکہ ہمیں بنانے پڑیں گے پلیئر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بنے بنائے پلیئر ملیں گے تو پلیئر بنانے کے لیے آپ کو ان کے فیلئے کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے اور جس طرح ہمیں پتا ہے کہ ابرار ہے یا اسمان ہیں کہ وہ ایک میسٹری ہے میسٹری میں آپ شاہد امپیکٹ اس طرح ارلی اور نہ ڈال سکے لیکن بعد میں ڈال دیں یا شاہد آپ ارلی اور ڈال دیں آپ کے بعد میں نہ ڈال سکیں تو ایک کنسسٹنٹ ران اور کنسسٹنٹ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے پلیئر کو تو وہ دینی دینی پڑتی ہے تب ہی ٹیمز بن دیں